سلام علیکم میں ہوں مدفریری اور آج تازہ خبر آیا ہوں جو ہے اسرائیل اور سیریا تو بیسکلی اسرائیل نے جو ہے رشیہ کے ائر پیس پر جو کہ سیریا میں موجود تھی اس پر حملہ کے ان آل موشت توٹی مزائز جو ہے فائر کیے اندر اور ایٹس ڈیسٹروئی تو ایکچولی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایٹس بیسکلی دہ ائر پیس جو کہ سیریا میں ہے وہ رشنز تو اس ایکسیڈنٹ سے ایک گھنٹہ پہلے ایک کارکو پلین آیا تھا جو کہ یہاں پر لینڈ ہوا تھا تو اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ یہ وہ جہاز ہے وہ کارکو پلین ہے جو رشیہ جاتا ہے اور ویپنز ہر چیز لاتا ہے فور ایران اب یہ انہوں نے یہ کلیم کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ ہوا ہے تو انہوں نے جا کر اس پر حملہ کیا ہے اور ان کا ایر بیس جو ہے اسے تباہ کر دی ہے دیف ڈیسٹروئی اب جو نیوز رشیہ کی طرف سے آئی ہے انہوں نے اپنے جو پیپل ہیں جو سیڈیزنز لیمگ ان اسرائیل اور ایران اور سمیر پلیسز تو انہیں کہا ہے کہ اس جگہ سے باہر نکلو یعنی کہ اسرائیل سے نکلو اور باقی جلنی جگہ ہیں اس سے باہر نکلو اراؤنڈ ون میڈین اسے زیادہ میڈین لوگ جو ہے وہ رہتے ہیں اسرائیل میں تو وہ سارے لوگ جائیں گے تو رشیہ نے جو ہے انہیں یہ کہے دیا ہے اب وہ نکلیں نہ نکلیں ان کی مرضی لیکن اگر رشیہ نے ان پر حملہ کیا تو اسرائیل تو اسے پہلے ایران نے کنفرم کر دیا ہے کہ ان کا جو آئرن ڈو میں یعنی کہ ان کی جو سیفٹی چیزیں ہیں وہ کام نہیں کر رہی اسی سے یعنی کہ انٹرسپٹ کر رہی ہیں میزیلز کو ہوا میں لیکن لینڈ بھی ہو رہے ہیں اتنی مضبوط سیکرورٹی نہیں ہے تو یہ ایران نے کنفرم کر دیا ہے تو اب اگر رشیہ سے کوئی آٹیک آیا کیونکہ اسرائیل نے ان کے ائر بیس بر جو کہ سیریا میں تھا اس پر اٹیک ہے تو ریونس دو وہ لے گا اور آلٹیمیٹلی یہ تبتیل ہوگا ایک ور میں کیا آپ کو بتائے کہ اسرائیل نے کیوں حملہ کیا تو اسرائیل نے اس لئے حملہ کیا کیونکہ انہیں رشیہ سے بہت بڑا تریٹ ہے اگر رشیہ نے جو ہے ایران کی مدد کی اور ایران کے پاس پہلے سی ایڈ پھر ادھر سے لبنان ہو گیا اگر یہ سارے جو ہے ایک ساتھ ہو گئے اسرائیل کے خلاف تو وہ تو ڈسرپشن کو کر سکتے ہیں that's why اسرائیل نے جو ہے انہوں نے حملہ کیا ہے on the bare base of رشیہ تاکہ یہ جو ایڈ انہوں میں پروائیٹ کی یہ جو ویپنز لائے ہیں یہ سارے ادھر ہی ڈسٹرول جائے اور اگر کچھوں لاتے ہیں so it will take time definitely تو تب تک جو ہے اسرائیل کو موقع مل جائے گا to prepare themself تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ان کا جو ہے ایران پیسس پر اٹیک کیا ہے اور صرف کچھ چیز ہے خراب نہیں ہے کہ بلکہ 30 میزائلز پر اٹیک ہے اور everything is destroyed یہ جو اسرائیل پر اٹیک ہوا تھا اس سے ایک دن پہلے اس پلین نے یہاں پر لینڈ ہوا تھا اور سامان لائے تھے واپس اٹیک ہونے سے پہلے وہ واپس سے لگایا تھا یہ پلین اب یہ جب واپس آئے ہیں تو ایک دو گندے کے بعد انہوں نے اٹیک کیا ہے اسرائیل اور انہوں نے آہ یوں نے دیسٹرائید موسٹ اپ دو ویپنز اور ہر چیز آہ دیسٹرائید انہوں نے دیسٹرائید تو اسرائیل اسے بھی ڈلاتا کہ یہ جو ویپنز ہیں یہ لبنان تک نہ پہنچے تاکہ وہ ہم پر حملہ نہ کر سکے سو تو سٹاپ دیسٹرائید 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 آٹیک دیسٹرائید دیسٹرائید دعا میں بھی یاد رکے گا اللہ حافظ